السلام علیکم ٹریڈرز دس ویڈیو اس ناٹ ان انویسمنٹ ایڈوائیس دو ناٹ انویسمنٹی یو کان ناٹ افورڈ تو لوس او ٹی سی مارکیٹ یورو یو ایس ٹی ہمارا پیر ون منٹ ہمارا ٹائم فریم دو رو پہ ہماری انویسمنٹ اور یہاں پر سب ترس اگر آپ ایلیٹ بیس دیکھیں تو یہ پہلی ویو یہ دوسری یہ تیسری جو میں نے آپ کو بتایا بڑی ہوتی ہے یہ چوتھی اور اب اس کے بعد پانچویں جو کہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ میں نیچے ہی آ رہی ہوں تو اب اس کو پانچویں ویو جو ہے وہ نیچے کی طرف آتی ہے تو امیر جائی ہے کہ یہاں سے مارکیٹ اب نیچے کی طرف ہی آئے گی نیچے سے کافی زیادہ جو ہے وہ جیسا کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ادھر ایک یہ بک بنی تھی لیکن امیر جائی ہے کہ کیونکہ ابھی یہ سٹارٹ ہوئی ہے یہ والی جو پانچویں ویو ہے جو نیچے کی طرف جانی ہے تو امیر جائی ہے کہ کم از کم یہ نیچے ہی رہے گی ہماری جو یہ ڈاؤن ٹرینڈ ہے یہ کانٹینیو کرے گا اور یہاں سے نیچے آئے گی جنہوں نے ایلیٹ ویو والی ویڈیو نہیں دیکھی وہ دیکھ لیں یہ دیکھیں وان ٹو تیسری اور یہ چوتھی اور آپ پانچویں نیچے کی طرف ہی جا رہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق یہاں سے مارکیٹ نیچے ہی جاتی ہے یا کوئی ٹریسمنٹ بنتی ہے اور آل بھی آپ دیکھیں تو یہ زبادہ اس قسم کا ڈاؤن ٹرینڈ ہی ہے تو یہ ایلیٹ ویوز جو ہے یہ اس کی اوپر میری ویڈیو بنی ہوئی ہے وہ بھی آپ لازمی دیکھیں وہ یہاں پر ہمیں کام آئی ہے کیونکہ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ جہاں پر جو ہے وہ ایک ویب بن رہی ہے یعنی کہ نیچے کی طرف ایک ویب بن رہی ہے تو اس حساب سے ہم نے اپنی ٹریڈ لگائی تھی اگلی ہماری ٹریڈ 3.76 کی اور یہاں پر زیادہ زیادہ کوئی ریٹریسمنٹ ہی بن سکتی ہے اور یہ دیکھیں اس نے اس راؤنڈ نمبر سے جو ہے وہ ریجیکشن لی ہے یہ دیکھیں نیچے کی طرف آئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگلی جب کینڈل بنیں گی تو پھر ہم جو ہے وہ اپنی تھرٹی سیکنڈ کے بعد جو ہے نیچے کی طرف ہی لگائیں گے کیونکہ یہ چوتھی ویب تو پانچویں ویب اس کے کم از کم آف تک ادھر تک آنی چاہیے کم از کم یہاں تک آنی چاہیے اور یہاں پر اگر آپ اگر میرے پاس ٹائم ہے کیونکہ ابھی بن رہی ہے تو یہ دیکھیں اس کی لو ور لو سے اس کی ہائر آئے کی اوپر آپ دیکھیں تو یہ ففٹی پرسنٹ یہاں تک اس کو آنا چاہیے تو اب تو یہ نیچے کی طرف ہی جائے گی ہم نے جو ہے وہ اپنی ٹریڈ جو ہے وہ لگا دی ہے اور کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ اگر اس نے ریورسل کی تو کم از کم اس کے ففٹی پرسنٹ یعنی کہ اس ویب کے ففٹی پرسنٹ کی قریب ہی آگی جو ہے وہ دوبارہ اوپر جا سکتی ہے یہاں سے مارکیٹ کم از کم نیچے ہی رہے گی اس ریٹریسمنٹ کا ہمیں ایک ڈار تھا تو وہ ریٹریسمنٹ چونکہ ظاہر ہے اے کا ریٹریسمنٹ بنتی ہوتی ہے تو وہ ریٹریسمنٹ بن گئی تھی تو جیسے ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارکیٹ نیچے کی طرف ہی جائے گی اور یہ جو پانچویں ویب بن رہی ہے وہ بنیں گی اور اس کے بعد اے پھر بی اور پھر سی بنیں گی تو یہی چیزیں ہوتی ہیں انہی چیزوں کو آپ نے جو ہے اپلائے کرنا ہوتا ہے آپ اپنے کونسیپس کو کسی ٹائم کوئی چیز بھی آپ کو جو ہے وہ کام آ سکتی ہے تو لہٰذا آپ نے جو ہے وہ اعتیاد کرنی ہوتی ہے اور اپنے کونسیپس کو آنکھیں کھول کے دیکھنا ہوتا ہے اب یہ بالکل آخری سیکنڈ کی اوپر جو ہے یہ یہ ہے وڑی کٹ ٹھیک ہے اگر آپ کے کونسیپس جو ہیں آپ کی کلیر ہیں وہ آپ کو کبھی دکھانی دیں گے ٹھیک ہے تو ان کونسیپس کو سیکھیں وہ ایلیٹ ویو والی جو میری ویڈیو ہے وہ بھی لازمی دیکھیں جن لوگوں نے ابھی تک راکٹ بیو ٹربو ٹریڈنگ کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری ترخواست ہے راکٹ بیو ٹربو ٹریڈنگ کو سبسکرائب کریں یہاں پر آپ کو موسٹ امپورٹنٹ کینڈل سٹک پیٹرن چارٹ پیٹرن وائنری آپشن کی ٹربو ٹریڈنگ کی کونسیپس مارکیٹ کنڈیشن ٹرینڈ ڈینڈیفکیشن ریجیکشن کینڈل سٹک میٹس اور بہت سارے کونسیپس کیو پر یہاں پر آپ کو ویڈیوز ملیں گی ان کونسیپس کو آپ کسی بھی ٹائم فریم پر اور کسی بھی فائننشل انسٹرومنٹ کیو پر آپ جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں انشاءاللہ آفاقہ ہوگا اور ہر ویڈیو کی دسکرپشن میں میرا یہ آئی کیو آپشن کا ایفلیٹ لنک ہے اپنے کسی بھی نئے ایمیل کے ساتھ جہاں سے آپ آئی کیو آپشن کیو پر ریجسٹر ہو سکتے ہیں ریل پہ جانے سے پہلے پہلے بھیا ہو جانا اور یہ بیو ٹربو ٹریڈنگ کی پرائس ایکشن گائیڈ ہے ٹین ڈالرز اس کی پرائس ہے وان ٹائم انویسمنٹ ہے انگلش تھوڑا بہتر ہے تو یہ کتاب لے لیں ساری زندگی کام آئے گی سہمت ایڈیشن ہے اور اس کے بعد باقی ایڈیشن سارے آپ کو فری آف کاؤس ملیں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ ٹربو ٹریڈنگ کیو پر یعنی وان منٹ سے فائی منٹ کیو پر جو ٹریڈنگ ہوتی ہے اس کیو پر اس سے بہتر کوئی کتاب آپ کو ملے گی جو میرا بلاغ ہے یہاں پر بھی لازمی وزٹ کریں کافی بہتر طریقے سے اچھے طریقے سے جو ہے یہ کیٹیگرائزڈ ہے اور یہاں پر بھی آپ کو اور قسم کی ویڈیوز ملیں گی اور آتے ہیں اب اپنی سات ربے کی اور آخری ٹریڈ کی طرف اور یہ اس نے ٹھٹی ایٹ پوائنٹو سے ریورسل لی ہے تو تھوڑا سا ویڈ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں سے اب دوبارہ نیچے کی طرف آئے تو پھر ہم جو ہے وہ اپنی کوئی ٹریڈ لگانے کی کوشش کریں گے چونکہ او ٹی سی مارکیٹ ہے ادھر کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس ٹائم کیو پر جو ہے وہ انہوں نے اپنے چارڈ کو چینج کر دینا ہے تو اس لیے ہم تھوڑا سا اتیاد کریں گے بیسے تو یہ آپ یہی سمجھیں کہ ادھر ایک چھوٹی سی ریٹریسمنٹ بنی ہے اور پھر مارکیٹ نیچے کی طرف جا رہی ہے یہ جو پچھلی ہماری ٹریڈ تھی یہ سپننگ ٹاپس نے ہم نے بتایا کہ یہاں پر سیلرز کا زور ختم ہوا ہے تو اب بائز آئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اب بائز مارکیٹ کو اوپر لے کے جا رہے ہیں لیکن کہاں تک لے کے جائیں گے یہ ہم نے دیکھنا ہے یہ ہماری 38.2 سے اس کو سپورٹ ملی اور اوپر گئی اور اب 0 اور 26 کے درمیان میں نو مینڈس لینڈ ہے آخری ماری ٹریڈ ہے سات رفے لگے ہوئے ہیں اتیاد کرنی ہے تھوڑا سا آپ نے دیکھنا ہوتا ہے اپنی کونسپس کو اگر وہ یہاں پر اپلائے ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ان کو اپلائے کرنا ہے ایک دو کونسپس نہیں ہیں بیتا شاہ ہیں اور یہ آپ کو اسی وقت آئیں گے اور یہ تو زبردست قسم کا ایک ایوننگ سٹار بنا ہے تو میرا تو یہی خیال ہے اور ہے بھی بیریش کہ یہاں سے مارکیٹ اب نیچے کی طرف ہی جائے گی اور کوئی بات بار بار میں آپ سے کہتا ہوں جو میری ویڈیوز کونسپس کی اوپر ہیں ایکسپلینیشن جن کی اوپر لکھا ہوئے ہیں وہ ویڈیوز آپ لازمی دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کمیابی ملے گی ابھی کافی ٹائم باقی ہے تھرٹی سیکنڈ باقی ہیں جب آپ جیت رہے ہوتے ہیں تو یہ تیس سیکنڈ جو آپ کو تیس گھنٹے نظر آتے ہیں اور جب آر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ٹائم جلدی گزر رہے تو میری بھی یہی سیچویشن ہے آپ کی بھی یہی سیچویشن ہوگی تھوڑا سا پیار کریں ٹریڈنگ کے ساتھ اور ٹائم دیں اس کو اگر آپ اس سے کوئی کمانا چاہتے ہیں تو یقین منہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو جو کونسیپٹس ہیں وہ کبھی دھوکھا نہیں دیں گے یہ آپ کے سامنے ٹریڈیں لگ رہی ہوتی ہیں یہ کوئی اس میں وہ مطلب یہ ٹائم لکھا ہوا ہے اس ٹائم کی اوپر آ کے آپ دیکھیں تو آپ کو یہی کینڈلز نظر آئیں گی میرا کوئی آئی کو اپشن کی اوپر کیا لیدہ سے اکاؤنٹ نہیں ہے یہ والا چارٹ وہ نہیں ہے جو آپ کے پاس نہیں آ رہی ہے یہ دیکھیں چوبیس نومبر چار بچ کے چوبیس منٹ کی اوپر یہ ٹریڈ لگی ہے اپنے اس کی اوپر بھی جا کے آپ دیکھ لیں آپ کو یہی نظر آئے گئی یہی والی کینڈلز نظر آئیں گی جن کی اوپر میں نے کیا ٹھیک ہے تو اعتیاد سے اور محبت پیار سے اور ایڈکشن سے اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں انگریزی میں وہ مطلب کہ آپ نے جوش اور جذبے کے ساتھ اس چیز کو سیکھیں گے تو پھر یہ آپ کو آئے گی راتیں لگائیں گے راتیں جاگیں گے ویڈیوز دیکھیں گے پریکٹس کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو مانا شروع ہو جائیں گے اور ایک دفعہ اگر آپ کو یہ چیزیں سمجھ آگئیں تو پھر یہ بالکل سائیکل ہے سویمنگ ہے ایک دفعہ آپ کو سائیکل چلانی آجائے سویمنگ کرنی آجائے تو پھر آپ کبھی بھی گرتے نہیں ہیں ایک دفعہ آجائے تو آپ دس سال بعد بھی جائیں گے تو آپ کو سمجھ لیکن اس میں پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے ایک دن آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو اگلے دن آپ کو سارا کچھ بھولا ہوا ہوتا ہے تو ایسے بھی نہیں کرنے اس میں تھوڑا پریکٹس کرنی ہے لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ایک دفعہ آجائے تو آجاتی ہے ٹھیک ہے لیکن پریکٹس آپ نے چھوڑنی نہیں ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی ٹریڈ یا نئی ایکسپلینیشن کے ساتھ خدا حافظ